بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی لار کے ساتھ حاضر قدمت ہوں ناظرین فارم فورٹی سیون کی بیش کے اوپر بنائی گئی جو وفاقی حکومت ہے وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے دوسری مرتبہ بھاگ گئی ہے آج قومی اسمبلی میں اسلام آباد بلدیاتی قانون سے متعلق ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے اور اس بل کے تحت جو اکتوبر میں اسلام آباد کی ایک سو پچیس یونین کانسلز کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے تھے وہ اب نہیں ہو پائیں گے یہ ایک بڑی خبر ہے اس خبر کا بیگرانڈ کیا ہے کونسی ایسی خفیہ ریپورٹ آئی ہے جس کے بعد مسلم لیگ نون کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے اور ان کا جو اسلام آباد کی تینوں نشستیں حاصل کرنے کا اصلی پول ہے وہ کھلنے کا خدشہ پیدا ہوا اور کتنی نشستوں کے اوپر تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دئیے جس کے بعد آنن فانن مسلم لیگ نون ایک بلدیاتی قانون میں ترمیم لانے کا اس نے فیصلہ کیا اور آج وہ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور بھی کرا لیا گیا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے یعنی کہ کل کی تاریخ ہو جائے گی تو آج سینٹ آف پاکستان میں بھی اس بل کو پیش کیا جائے گا اس کا مکمل بیک گرانڈ کیا ہے کب کب الیکشنز نہیں ہوئے کب ہونے ہیں اور نیا جو قانون ہے اس کے اندر ہے کیا چیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا کردار ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے ناظرین تین ہفتے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا پہلے پہل یہ کہا کہ انتیس ستمبر کو اسلام آباد کی بلدیاتی الیکشنز کرائے جائیں گے اور اسلام آباد کی ایک سو پچیس یونین کانسلز کے لیے یہ الیکشنز ہوں گے جس میں چھے جنرل میمبرز ہوں گے ہر یونین کانسل کے دو نشستیں خواتین کی ہوں گی ایک نشست اقلیت کی ہوگی ایک نشست جو کہ پیزنٹ یعنی کہ مزدور یا پھر کسان کی ہوگی اور ایک نوجوان کی ہوگی یہ کل ملا کر یعنی کہ ایک چیرمن وائس چیرمن تو کل ملا کر یہ نشستیں بن رہی تھی تیرا ہر یونین کانسل کی تیرہ نشستوں کے اوپر الیکشن ہونا تھا اب الیکشن جب پروسس شروع ہو گیا لوگوں نے نومیلیشن پیپرز بڑی تعداد میں جمع کرانا شروع کر دیئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریٹرننگ آفیسرز کا بھی اعلان کر دیا ایسے میں ایک خفیہ ریپورٹ پرائیم میسٹر کو یا پھر مسلم لیگ نون کو فرام کی جاتی ہے ایک سروے مسلم لیگ نون کا ایک خاصہ رہا ہے کہ جب بھی وہ الیکشنز میں جاتی ہیں تو امیدواروں سمیت جیتنے کی پوزیشن کیا ہے اس کا مکمل سروے پہلے کرواتی ہے مسلم لیگ نون اور اس سروے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امیدواروں کو ٹکٹیں فرام کی جاتی ہیں اب بیانیا ہے نہیں مسلم لیگ نون کے پاس مہنگائی موزور ہے بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں گیس کی گیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں لوگوں کا جینا جو ہے وہ عذاب ہے روزدار کے مواقع ملنے ہی پا رہے ایسے میں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی وہ کارگر ثابت نہ ہو سکی وہ بڑا امپیکٹ نہ ڈال سکی چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں یا پھر اس کے بعد کے جو پولیٹیکل نیریٹیو اس کے اندر وہ مسفٹ ہو کے رہے گئے پاکستان کی بدکسی سیاست میں نواز شریف صاحب تین بار کے وزیر اعظم ہے وہ مسفٹ ہو گئے اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کو دونوں نشستوں سے ہاتھ دھونا بڑا لیکن بھلا ہو فارم فورٹی سیون کا کہ نواز شریف صاحب کو ملاخر لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد گوھر با کر ان کی انشست جو ہے وہ کنفرم کروا دی گئی اور صورتحال یہ ہے کہ جب سے وہ ایمینے بنے ہیں چار یا پانچ دفعہ قومی اسمبلی کے ایوان میں وہ آئے ہیں سلام دعا کر کے پھر واپس جلے جاتے ہیں یا پھر پرائم نیسٹر کا ووڈ تھا یا اوت والے دن آئے یا پھر پریزیڈنٹ کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو یوں پاکستان کی سیاست سے وہ ہوتے گئے ان کے پاس ایک بڑا موقع تھا اپنا قد کاک میں اضافہ کر سکتے تھے جیسے جب پتہ چل گیا تھا کہ ایمین صاحب ہار گئے ہیں کہتے تھے کہ عوام کا عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے میں عوام کی فیصلے کے اوپر اس کو قبول کرتا ہوں جس طریقے سے باقی چند ایک مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جس میں خاجہ ساد رفیق کا نام بھی شامل ہے وہ لوگ شامل ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے تا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں فارم فورٹی سیمن والا میں بھی بن جاؤں تاریخ کے اندر اس کا بھی نام آ جائے تو وہ ایک مومنٹم جو بن گیا فارم فورٹی سیمن کی حکومت کا حکومت میں نہیں آ سکے تو پریشان ہے کہ اب کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتی ہیں ان کی اس طرح سے وہ بلاول بھٹو نے دوہزا عمران خان کی حکومت کے وقت کہا تھا کہ کامپیں ٹانگ گئی ہیں تو ایسے ہی ان کی کامپیں جو ہیں وہ ٹانگ جاتی ہیں جیسے ہی انتخابات کا وقت آتا ہے یا کوئی انتخاب کا نام بیا جائے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بڑا لطیفہ تھا شوئے بختر پاکستان کے بلکہ دنیا کے تیز تین بولر پاکستان کے زودس بولر تھے ان کا اور بھارتی ٹیم کے جو کپتان تھے سورف گنگولی ان کے درمیان بڑا میچ پڑتا تھا شوئے بختر بڑے سخت قسم کے بانسر مارتے تھے اور بانسر کرانے میں بڑے مشہور تھے ان کے بارے میں ہے کہ یہ کسی نائی کے پاس گئے سورف گنگولی اور انہوں نے شوئے بختر نے ایک گیند ان کو ماری تھی چیسٹ کے اوپر لگی تھی یا بازو کے اوپر لگی تھی کچھ اس طرح آ جاتا ہے اور اس میں بڑے زخمی بھی ہو گئے تھے سورف گنگولی تو نائی کے پاس جب وہ گئے تو نائی اس سے شوئے بختر کی باتیں کرنے لگ جاتا تو دو تین دفعہ تو ایسا ہوا کہ وہ اگنور کرتے رہے نا سورف گنگولی یہ لطیفہ ہے پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پوچھا تو سورف گنگولی غصہ کر کے انہوں نے کہ آپ بار بار شوئے بختر کا نام کیوں لیتے ہیں تو نائی کہتا ہے کہ دادا جب شوئے بختر کا نام لیتا ہے انہوں تو آپ کے بال کھڑے ہو جاتی مجھے کاٹنے میں آسانی ہے جب بھی ان کو الیکشنز کے بارے میں کہتے ہیں الیکشنز کا نام لیتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں ظاہر ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے عوام نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ جائیں دوہزار بائیس میں اسلاحباد کے بلدیاتی اتخابات ہو دیتے آخری دنوں میں ہی الیکشن کے بیشن نے الیکشن کرانے سے انکار کر دیا کیونکہ بلدیاتی قانون میں تبدیلی کی حکومت نے اور سو یونین کونسل سے تعداد بڑھا کر ایک سو پچیس کر دی اور یوں الیکشنز رک گئے اور آج جو قومی اسمبلی میں بل منظور ہوا پہلے پیش ہوا ریپورٹ پیش کرنے کے بعد بل کی اپروول ہوگی اور کسرت رہ سے اس بل کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا اس بل کے تحت چیئرمن وائس چیئرمن کی سیٹ ہوں گی جوائنٹ کینڈیٹ ہوں گے جو نیا ترمیمی بل ہے اس کے مطابق نو نشستیں رکھ دی گئی ہیں جنرل وارڈز کی جنرل نشستوں کی دو نشستیں خواتین کی ایک نشست مزدور کسان کی ایک نشست نوجوان کی اور ایک نشست اقلیت کی تو کل ملا کر پندرہ نشستیں ہوں گی ہر یونین کونسل کی اور تقریباً پندرہ وارڈز چودہ یا پندرہ وارڈز بنایا جائیں گے اسی طریقے ہیں نو وارڈز ہوں گے اور باقی جو ہر نشست کے لیے الگ ہلکہ بندی کرنی ہوگی پہلے دو خواتین کی نشستیں تھیں اس میں اب ایک نشست کر دی گئی ہے خاتون کی تو پندرہ کے قریب قریب جو اب نشستیں ہوں گے ہر یونین کونسل کی ہوں گی اور الیکشن کمیشن کو کیا آگیا ہے کہ اس قانون کے تحت نئی ہلکہ بندیاں کریں اب نئی ہلکہ بندی گئے اور کم از کم ڈیر سے دو مہینے کا وقت درکار ہوگا اور یوں جو الیکشنز ہو رہے تھے اب وہ الیکشنز اسلام آباد کے بلیاتی انتخابات نہیں ہوں گے اس کا واحد مقصد اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو تینوں نشستیں جو کہ ان کا معاملہ اس وقت الیکشن الیکشن ٹیبینل کے پاس ہے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ جیسے ہی تیزی دکھاتے ہیں غیر ایک قانون کے مطابق آپ نے ایک سو اسی دن کے اندر ان الیکشن پیٹیشنلز کو نمٹانا ہے وہ جیسے ہی تیزی دکھاتے ہیں مسلم لیگ نون والے بھاگ کے الیکشن کمیشن پہنچ جاتے ہیں الیکشن کمیشن پھر ان کو ہٹا کے نئے ٹیبینل لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہونے دیتی اور اب ابھی تک الیکشن ٹیبینل والا معاملہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا والا معاملہ تھوڑا سا رک گیا ہے لیکن جب بھی اوپن ہوگا سیٹیں تینوں مسلم لیگ نون سے جائیں گی کیونکہ تینوں حلقوں کے جو امیدوار ہیں وہ چالیس سے پچاس ہزار کے ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں جالی مینڈیٹ کے ساتھ فارم فورٹی سیون کے اوپر ان کے تینوں ایمینڈیز موجود ہیں اب ان کو خطرہ خدشہ تحفظات ان کے یہ ہیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ایک سو پچیس میں سے ایک سو پانچ سے ایک سو دس نشستیں تحریک انصاف کے امیدوار جیتنے کی پوزیشن میں ہیں ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آنے والا ہم نے جو کوششیں کر لی ہیں ہمیں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی حل نکالو کہ اس سے بھاگنا کیسے ہے اس سے بھاگنا کیسے ہے بھاگنے کے لئے بس یہ طریقہ نکالا گیا کہ بھئی بلدیاتی قانون کے اندر ہی تبدیلی کر دو تو بلدیاتی قانون کے در تبدیلی ہو گئی ہے پہلا مرلہ تیہ پا چکا ہے اب دوسرے مرلے کی طرف یہ جا رہے ہیں سینٹ آف پاکستان سے بھی اس کی اپروول ہو جائے گی ظاہر ہے حکومت کے پاس سینٹ ہو یا پھر قومی اسمبلی ہو وہاں پر ان کی سادہ اکثریت ہے جو پیپلز پارٹی کو بنانے کی کوششیں کی گئی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ بھی یہی تھی کیونکہ سینٹ مگر مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تو بل منظور نہیں ہو سکتا وہ ایک پورا تماشا ایک ڈراما ایک اچیبو قریب قسم کا محول بنایا گیا اچیف جسس فائز عصہ کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اجلاس اس لیے بلائے جا رہا ہے لیجسلیشن اس لیے کی جا رہی ہے میں نے آپ کو اپنے گلشتہ ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ بلدیاتی قانون کے در تبدیلی کرنے جا رہی ہے حکومت اور وہی آج ہو گیا اور ان کے ازائم سامنے آگئے اور جو ریپورٹس پیش ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ بھائی حل نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس مارس وائے الیکشن سے بھاگنے کا تو اب یہ دوسری مرتبہ الیکشن سے بھاگیں گے پہلے پچاس جنون کونسل تھی اس کو سو کیا انہوں نے سو سے بڑھا کر ایک سو پچیس کر دیا اب وارڈ تبدیل کر دیئے کیوں یہ لیم ایکسکیوزز ہیں یہ ڈراما بازی ہے اور کوئی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی تھوس ریزن نہیں ہے وجوہات نہیں ہے جمہوری جماعتیں جمہوری ممالک میں سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہوں وہ انتخابات میں جاتی ہیں اور جو ہماری نرسری ہے اگر ہم دیکھیں سیاستدانوں کی جو نرسری ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ ہے لیکن اسلام آباد میں دو ہزار اکیس کے بعد سے لوکل گورنمنٹ آئی ہی نہیں ہے دو دفعہ ٹیمٹس ہوئی اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ الیکشنز کروائیں شیڈول ہوا پھر الیکشن کمیشن کی ملی بگت سے آٹھ دن الیکشن کمیشن نے دیئے اس ساری قانون سازی کا اس سارے ڈرامے کا الیکشن کمیشن آف پاچستان وہ بھرپور علم تھا اور الیکشن کمیشن کی مکمل یہ میں آپ کو میرا تجزیہ نہیں ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس سارے مراحل میں اس سارے اس تماشے میں شامل ہے الیکشن کمیشن حکومت کی مرضی سے حکومتیس جماعتوں کی مرضی سے جو نومنیشن پیپر جمع کرانے کا وقت ہے وہ بڑھایا تھا اب قانون کل بن جائے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن کہے گا لیٹس سٹار ڈی لیمیٹیشن مطلب نئے ڈی لیمیٹیشن جو ہمیں دوبارہ شروع کی جائیں گی نئی بلدیاتی حلقہ بنیاں ہوں گی اور یوں دو تین مہینے چاہیے تھے وہ نکل جائیں گے آپ پتہ نہیں دو تین مہینے بعد پھر یہ پھر جائیں گے پھر کیا کہیں گے پھر نئے ڈراما پھر ایک سو پچیس یونین کونسل کو ایک سو تیس کر دیں گے ایک سو پچاس کر دیں گے مطلب قومی خزانے کا بے درہ استعمال کیا جا رہا ہے جسٹ فر دس ایک آف کہ آپ اپنی مشستیں بچا لیں آپ اپنی جالی قسم کی جو مقبولیت ہے اس کو بچا لیں ملک کا چاہے جو ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں یہ تھا آج قبیلہ فہی مخصر کو جازہ دیجئے اللہ حافظ